موسیقی آج کا دن سمپون سمان سانسکرتی کی اتحاس کا اتی مہت تپون دن ہے اس اندر میں میں نے آپ سب سے کل کہا تھا کہ استیتھی میں کوئی گھٹنا نہیں گھٹی نئے یکی شروعات ہوئی آچائر گردیو کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان میں مجھے ایک آچاری کی چھوی دکھتی ہے آچارے مدھم پرمیشتی ہیں اور ان کا بہت مہت تپون استثان ہے تیر تھنکاروں کے بعد اس لوک میں یدی کسی کا اسثان ہے تو وہ آچارے ہیں لیکن آچارے ہونا اور آچاریت سے مندت ہونا ان دونوں میں بڑا انتر ہے جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو ان میں مجھے آچاریت پریبھاست ہوتا ہوا دیکھتا ہے ایسا میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے گروہ ہیں ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ان میں سہج ہے ہمارے ساستروں میں ایک آچاری کے اندر دس پرکار کے وشیش گن بتائیں آچاروان، بہواروان، آیا پاہ، پردرشی، اوپیڑک، اپریشراوی، آدھی آدھی بہت سارے گن ہیں جب ان گنوں کو میں کھوجتا ہوں تو ان میں وہ سارے گن مجھے پریلکشت ہوتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آچارے ہیں اور ان میں مجھے آچاریت دیکھتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے سب سے پہلا گن ہے آچار وط وہ آچاروان ہیں ایک آچار کا کام ہی ہے خود چریہ کرنا اور ششوں سے کرانا وہ اپنی چریہ کے پرتیش ستت اپرمت رہتے ہیں اپنے آوشکوں میں کسی بھی پرکار کی ستھلتہ نہیں بھرتے دلتہ پروک اپنی چریہ کا پالن کرنا ان کی سب سے بڑی ویسیستہ ہے اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی سمجھوتا نہیں میں نے دیکھا چاہے کتنی اسوستہ ہو اور چاہے جیسی ویسیتہ ہو وہ اپنی چریہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے بشان تم پریشتیوں میں بھی ان کے اندر وہ گن پریلکشت ہوتے ہیں تو وہ آچار کے سب سے بڑی ویسیستہ ہے کتنا بھی لمبا بحار کر کے آئیں شریر تھکا ہو اگر پرتک کمن کا سمجھ ہے تو پہلے پرتک کمن کریں گے سن دو ہزار میں ان کے پاؤں میں ہرپیش کی پروبلم ہوئی اور وہ بہت بھیانک بیدنا پون استحتی تھی چاترماس نکٹ تھا اور وہ پچاس کلومیٹر دور امرکنٹک سے پہنڈرہ میں تھے وہاں سے وہ بھیہار کر کے اس استحتی میں گئے اور وہ دو ماہ میں کیس لوچ کرتے ہیں تو اس عوستہ میں بھی جب بیٹھا نہیں جا رہا ہے تو بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دو ماہ میں کیس لوچ کیا یہ ان کی سب سے بڑی وشیستہ ہے اس لئے میں تو ایک کہتا ہوں کہ مولاچار کا جیونت روپ یدی کسی کو دیکھنا ہے تو ایک بار آچار بدیا ساگر کے درسن کرنا ہے ان میں وہ سب کچھ ہے ایسا بہت کٹھنائی سے ہوتا ہے اپنی چریہ میں وہ بہت دل رہتے ہیں بہت ہی کشلتا دلتا اور استھرتا پروک اپنی چریہ کا پالن کرنا اور شیشوں سے کرانا یہ ان کی سب سے پہلی پراتھیمکتہ ہوتی ہے جب انہوں نے انیس و نینیان میں میں تئیس منی دکھائیں دی جب مہراجی کی بھی دکھشا ہوئی نیمہ واری میں میں چرنوں میں ہی تھا اس سمیں ہم لوگوں کو مولاچار پڑھاتے تھے تو ایک دن انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو وہ سکھ نہیں ملتا جو ہمیں ملتا ہے دیکھو درشتی کون بلے کیوں تم لوگوں کی کیول مجھ پر درشتی ہے اور میری تم سب پر درشتی ہے ایک ساتھ سارے منی اس سمیں سیتالیس منی تھے آچار مہراج سمیت ارتالیس ارتالیس منی آچار مہراج سمیت انچاس بلے جب میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو تم سب میں مجھے آچار کند کند کی چھوی دکھائی پڑتے ہیں اور میں وہی تم لوگوں میں ہمیسا دیکھنا چاہتا ہوں وہ گڑھنا چاہتا ہوں اور اس لیے وہ ہمیسا کہتے ہیں کچھ بھی ہو اپنے آچار میں چھتلتا نہیں ہونی چاہیے یہ تمہارا پران ہے یہ ان کی وشیستہ ہے اسی پرکار وہ بہواروان ایک آچار کا بہت بڑا گن ہوتا ہے جو سنگ کا نروہ کرتے ہوئے بھی بہوار اکتا کا پوری طرح سے پہلن کرے یہ ہر کسی میں نہیں پائے جاتا پر میں وہ دیکھتا ہوں ان کو بہت نکٹتا سے دیکھا ان کا بہوار بہت صدہ ہوا سنتلت بہت کم بولنا جلدی سے کوئی پرتکریائیں نہیں کرنا اور کوئی بھی بات بولنے سے پہلے اس کے پرنام پر بچار کرتے ہوئے کام کرنا یہ ان کی بہت بڑی بشیستہ ہے ان کی آچار نشتہ کے ساتھ جو بہوار کسلتا ہے اس کا ایک ادھارن میں آپ کو دینا چاہوں انیس سو چورانوے میں جب گردے پہلی بار عمر کنٹک کے لئے جا رہے تھے انیس سو چورانوے میں منڈلا سے پورا ٹرائیول ایریہ چالو ہو جاتا ہے ڈینوری شہر میں پرویش کرنا تھا راستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے اور گاؤں میں گھروں کے نام پر دو چار دس بیش ٹپڑے رہتے تھے سنگ بڑا نیرواہ کے لئے لوگوں کو ٹینٹوں میں ہر کرنا پہتا تھے ڈینوری سے دس کلومیٹر پور اہار چلیا تھی دو کمروں کا ایک چھوٹا سا شکول تھا اس میں لوگوں نے سنگوں کو ٹھرا دیا اور ٹینٹ میں چونکے لگا دیا آچائر مہراج آہار کو نکلے اور کیول دو چار گناس لیے اور چلے آئے سنگ کا آہار ہو گیا ٹھیک ہے بیہار ہوا ہجاروں لوگوں نے شواغت کیا آدھی واشیوں نے شواغت کیا بڑی پرباونا ہوئی تھی گردیو کا پروچن ہوا ابشراہ ہوا دوسرے دن آہار چلیا ہوئی آچائر مہراج نے کہا میرا آج اپواس ہے پریویش کیا ہے پہلی آہار چلیا ہے انہوں نے اپواس کر لیا ٹھیک ہے سنگ کو آہار کادش ملا سنگ آہار کو نکل گیا جب ہم لوگ پرتیا کھان کے لے گئے تب انہوں نے بھیج کھولا اور کہا کل سب نے سدوش آہار لیا کیونکہ جس جگہ لوگوں نے چوکہ لگایا وہ دھرتی پوری طرف پراشک نہیں تھی سوکھی بھی گھانس تھی تھوڑی تھوڑی کسی نے کہہ دیا سوکھی گھانس چل جاتی ہے مجھے بکلپ ہوا میں لوٹ بھی شکتہ تھا پہ مجھے لگا کہ اگر میں نیراہار لوٹوں گا تو پورا سنگ نیراہار رہ جائے گا اور آج نگر میں پرویش کرنا ہے اس سے سماج کی بڑی ہانی ہوگی دھرم کی اپرہاونا ہوگی اس لئے میں نے جیسے تیسے من کو مار کر آہار کا نام کیا اور آج میں نے پریشت سلوپ ایک اپواس کیا ہے تم سب کو ایک اپواس کرنا چاہیے یہ ہے بہوار وطو ہے یہ بہوار وطو ہے یہ گن ان میں دکھتا ہے دوسرے ہوتے تو یہ دی جیدہ سیدھان توادی ہوتے تو سیدھے ریاکشن کرتے لوٹ جاتے اور ساوکوں کو لطال لگاتے تم لوگ اکل نہیں ہے چوکا لگا لیتے پورے سنگ کا اپواس کر لیتے ہڑکم پہ مچ جاتا ہے اور تھوڑا زیادہ بہواری کھوتے تو کہتے کہ بھئیا آپ آتی کالیں مریادہ ناستی یہ سب تو چلتا ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ آچار ہے انہوں نے کتنی کشلتہ سے کام کیا شیشوں سے بھی جب بات کرتے ہیں تو اتنی کشلتہ سے کرتے ہیں کہ شیش خود ان کے چرنوں میں سمرپیت ہو جاتا ہوں انہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتے ہر چیز کے وشے میں وہ بات کو پوری طرح پرکٹ کرنے میں بہت کشل ہے یہ اتنت دررب ہے پھر تیسرا گن دس گن تو ہیں پر پوری کی چچا نہیں کروں گا میں کچھ کہ ہی کروں گا آیا پائے پدرشی وہ سب کو اس کے اہد کو بتا دینے میں بہت کشل ہے اور وہ جلدی سے کوئی نردیش نہیں دیتے ہیں سامنے والے کو اس کا ہتہ ہتہ بتا دیتے ہیں تو سامنے والا خود ہتہ کا انپالن اور اہد سے بچنے کا سنکلپ لے لیتا ہے اسے زیادہ کچھ کہنے اور کرنے کی استھتی ہی نہیں بنتی یہ درشتی کون اپنا بننا چاہیے جو بہت ورلوں میں ہیں اب پریشترہ بھی ان کا ایک گن ہے کسی کی کوئی بھی بات ان کے پیٹ سے کبھی نکل ہی نہیں سکتی نہیں تو آج کوئی جائے اور اس کو پچا نہ پائے تو سامنے والے کو بڑا مشکل ہو جائے تو یہ جو سارے گن ہیں وہ ان میں دیکھتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں وہ آچارے ہیں مجھے چاروں باتیں کہنا تو پہلی بات کیا بولی میں نے وہ آچارے ہیں دوسری بات وہ سنگھ نائک ہیں مراج آچارے میں اور سنگھ نائک میں کیا انتر ہے لئے آچار تو ہوتے ہی ہیں لیکن آچارے ہونے کے ساتھ سنگھ کے نائک ہر آچار سنگھ نائک ہوتے ہیں لیکن سنگھ نائک کے جو گن ہونے چاہیے وہ سارے گن ان میں پریلکشت ہوتے ہیں نائک کون ہوتا ہے جس کے پیچھے چلنے کے لئے لوگ دیوانہ ہو اٹھے نائک وہ ہے جو اپنے پیچھے لوگوں کو چلانا چاہے وہ نائک نہیں اور جس کے پیچھے لوگ چلنے کے لئے اتاولے ہو اٹھے اصل نائک وہ ہے ساری دنیا ان کے پیچھے چلنے کے لئے لالائیت ہے اور پورا سنگھ تو ان سے ایسا انبت ہے کہ سپن میں بھی ان کے آگیا کا حلنگھن کرنے کا نہیں سوستے ایسا کیوں ہے کیوں کہ ان کے اندر نائکتوں کے سارے گن ہیں کیا کیا گن ہے سب سے پہلی بات وہ جو کہتے ہیں اس سے پہلے خود کرتے ہیں کہتے کم ہیں کرتے ادھک ہیں اور آج کا نیتہ کہتا ادھک ہے کرتا کم ہے گردیو کا بہت اچھا دوہا ہے لائک بن نائک نہیں کرنا ہو کچھ کام لائک بن نائک نہیں کرنا ہو کچھ کام اور گیائک بن گائک نہیں پانا ہو سیودھام وہ لائک ہی ہونی چاہیے اور ان کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے جو کہنا اس سے پہلے کرنا کہنا کم کرنا ادھک دوسری بار گناس سنتوشٹی کران ایک نائک کے لئے ایک آچاری کے لئے بشیس بات بتائی پورے سنگ کو سنتوشٹ کرنے کی چھمتہ ان کے اندر ہونی چاہیے آج اتنا بڑا سنگ ہے کوئی بھی ان سے اسنتوشٹ نہیں ہے ہر شادھو کو ایسا لگتا ہے کہ گردیو ہمیں خوب آشرباد ہے ان کی خوب کرپا برس رہی ہے یہ ایک سنگ نائک کی بڑی وشیستہ ہے تیسری بار ہر شادھو کو اس کی یوگتہ کی انروپ پروتساہید کرنا اور اس کی کمیوں کا آبھاس کرا کر اسے شدھرنے کا راستہ دکھانا یہ ان کے ساتھ ہے اور چوتھ ہی وشیستہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو کرتت سے مکت رکھنا جیدہ تر نیتہ لوگ ساری کریڈٹ خود بدھوڑتے ہیں کام کوئی کرے سرے خود لوٹے گردیو سے جب بات کرو تو وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں ہی نہیں یہ تو ہو رہا ہے میں کرنے والا نہیں ہوں لے سمات کرتت کی بھاولا جن کے اندر نہیں ہے یہ ان کے جیون کا انپم اس لئے میں آچار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سنگ نایق کی چھوی بھی ان کے بھی تر دیکھتا ہوں تیسری بات وہ ادھیاتم نشٹھ ہیں ادھیاتم ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے سب کچھ ہونے کے بعد وہ صدیر اپنے میں رہتے ہیں سن دو ہزار ایک میں جب کندلپور کا مہت سو ہوا ایو جن سمپن ہونے کے اپران تھی سام کے سمیں بڑے شانت بیٹھے تھے ہم لوگ آچار بھکتی کے بعد ان کے چرنوں میں بیٹھتے تھے اسی سے ہم لوگ تھوڑی بھائیے بھارتہ ہوتی تھی میں تھوڑا بیلم سے پہنچا دیکھا کہ گردیو ایک دم مون ہے اب باتچیت کا کرم شروع کرنے کے بھاؤشے میں نے دھری سے نیویزنس کیا گردیو آپ کب گھنٹی بجا دو پتا نہیں گھنٹی بجا دو مان سمجھ یا نہیں جانے کے لئے بول دو ہم لوگ بہت دنوں میں تھوڑے تھوڑے دنوں کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں اور آج آپ کا کوئی شمیسہ نہیں مل رہا ہے لگتا ہم لوگ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں اور تبھی ان کے مکشے نکلا پرشمائی وانانت ماسرتا یوگی بھکتی کے ایک سلوک کا چھرن ہے کہ منی جان اپنے پرشم بھاو کی بھردھی کے لئے ان کا آسر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو کیور پرشم چاہتا ہوں بھیڑ میرے پیچھے بھاگتی ہے میں چاہتا ہوں کب ان سب سے مکت ہوں میں نے سوچا ایک سوچ ہے جو بھیڑ جوڑنے کے لئے پاگل ہے اور ایک سوچ ہے جو بھیڑ سے ہٹنے کے لئے بیاکل ہے بس یہی فرق ہے آچار بیدیا ساکر لاکھوں کی بھیڑ جس آئیوجن میں بیش لاکھ لوگ شملیت ہوئے چین جگت کا اُتکشت تم آئیوجن ہوا اس آئیوجن میں اُمید مل جی پانڈیا جو کارس آبانتا سمیتی کے ادھچ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے شرمان بیڑ گول کے پانچکلہ پرتیشتھ میں بھی جانکلہ منگل کارس آبانتا سمیتی کا ادھچ تھا باونگ جا کا بھی تھا اور مہابی جی کا بھی تھا ایسی بھیڑ اور ایسی بیوستہ میں نے کہیں نہیں دیکھی یہ اُمید مل جی پانڈیا کا اسٹیٹمنٹ تھا اتنیا پربھاونا پون آئوجن اتنی بھیڑ بھیڑ جس کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے وہ بھیڑ سے دور ہٹنے کے لئے بیاکل ہو رہا ہے ایک جو سچا صادق ہوتا ہے وہ اپنے میں ہی رمنا چاہتا ہے پر کے ساتھ سمپرک رکھنے میں اس کے ہردے میں پیڑا ہوتی ہے کیونکہ جب تک نج کا نج سے ناتا نہیں جلتا تب تک کلیان نہیں ہو سکتا سب کے بیچ رہتے ہوئے بھی وہ اپنے میں رمے رہتے ہیں کہنے کو شنگ ہے پر وہ کارتب کے بھاو سے ہی سنگ کا سنچالن کر رہے ہیں ان کے من میں رنچ مات کرتت نہیں ہے ان کی اس ادھاتم نشتھا کا دو پرشنگ اور سننا چاہتا ہوں ادھاتمکتہ کیسی کندلپور کا جب مہت سو ہو رہا تھا کچھ ایسی سوچنائیں تھی کہ کچھ گڑبل چل رہا ہے کچھ بگن سنتوشی اس انشتھان کو میں کھلر ڈالنے کے لئے کچھ کھٹ کرم کر رہے ہیں یہ سوچنا میرے پاس آئی کچھ سنکیت بھی دکھے آئیو جن سے پانچ دن پہلے جہاں بی آئی پی ٹینٹ تھے وہاں کو ساپ آپ نکلے ایک ٹینٹ جل گیا چھوٹا سا ٹینٹ کسی نے جو مجدور وغیرے تھے بیڈیڈی پی کے فیکی ہو گیا کچھ ہوا نہیں آئیو جن شروع نہیں ہوا تا سب سنبھل گیا لوگوں نے مجھ سے کہا میرے من میں آیا اتنا بڑا آئیو جن ہے کچھ ساؤدھانی رکھنی چاہیے کہیں کچھ خلل نہ آ جائے میں گردیو کے پاس گیا ان سے کہا ایسا ایسا گھٹنا کم گھٹ رہا ہے اور کچھ اس طرح کے سنکیت مل رہے ہیں آپ کچھ راستہ بتائیے کیا کریں میں نے کہا چنتہ مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا بڑے بابا کا آئو جن ہے بڑے بابا خود ٹھیک کریں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم نشچنت رہو وہ دن کا دن تھا بابا کچھ کر رہے اچھا پرنام آئے گا انیسو ستیاشی میں وہ گمبھی روپ سے بیمار پڑے تو بانجی میں چاتور ماس تھا بہت گمبھیر ستی تھی پانڈی جگن محلال سردھان شہستری ان کے درشن کے لئے آئے میں چلنوں میں تھا گرہ دیو کو ایک سو پانچ ڈگری بھکار تھا آہار میں جو لیا سب اُلٹی ہو گئی باہر نکل گیا تین جن کا اپواس تھا پہلے دن اپواس دوسرے دن لیا اُلٹی شروع میں ان کو کنین دیا مناکہ کے ساتھ کنین بانے شنکونا کی چھال دی جس سے کنین بانتی ہے بہت کلباں موں میں ڈالاں نکل گیا اور تیسرے دن بھی وہ کچھ لیے نہیں شریر تپراہ تھا موسام بھی پرچند تھا ایسی استیتی میں پانڈی جی نے پوچھا مہراج کیسا لگ رہا ہے انہوں نے ساستری بھاسا میں اُتر دیا او دایک بھاو ہے جان رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں او دایک بھاو ہے جان رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں مطلب میری کرم کا اُدھے ہے میں جان رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بکار تن میں ہے مجھ میں نہیں میں ابھی بھی جیاتا درشتہ ہوں ایسی بشا مستطی میں جب ویکتی اپنی سدھ بھی کھو دیتا ہے اس گھڑی بھی 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 جان کا انبھاو ایک ادھاتمک سنت کے جیون میں ہی ہو سکتا ہے اس لئے میں نے کہا وہ ادھاتم نشٹ ہیں ادھاتم کی باتیں کرنے والے بہت ملیں گے لیکن اتنے ادھاتمکتہ کے ساتھ جینے والے لوگ بہت کم ملیں گے اور چونتھی بات وہ بڑے سکاراتمک ہیں بڑے سکاراتمک ان کے اردھ کوئی کچھ بھی کہہ دے یہ کبھی کوئی پرتکریہ نہیں کرتے ہر بات کو سکاراتمکتہ میں ہی لیتے ہیں دو تین پرشنگ سنا رہا ہوں گردیو نے ایک بڑا تاتوک چنتن لوگوں کے بیچ رکھا تھا آسروں اور بندھ کے سندر میں انیشو اٹھاتر میں انیاشی اسی تک چلا اور وہ پروچن پاریجات نامک پستک میں چھپا اور اس میں آچارشی نے آسروں اور بندھ کے سندر میں مِتھات کے لئے اکینچت کر کہا کیونکہ پرکتری بند پردیش بند دستری بند انبھاگ بند کشائش ہوتا ہے مِتھات کا کوئی رولنیک بڑا چنتن تھا اور بڑا ادھان پون گویش ناتمک چنتن تھا لوگوں میں بوال مچ گیا بدوانوں کو پچا نہیں کچھ سادھو بھی اس میں انبولپ ہوئے اور لوگوں نے گردیو کے لئے مِتھات کا پرچارک نیروپت کر دیا کیا کر دیا مِتھات کا پرچار کر رہے ہیں یہ معاملہ چلتا رہا انیس سو چوراسی سے میں جب رہا سنگ میں تو باچناوں میں رہا پرشنا آتا تھا جب بھی یہ پرکرن آتا تھا پرشنا اٹھتا تھا اور گردیو جب اتر دیتے تھے سب نیروتر ہو جاتے تھے اچھے اچھے سدھانت ساستری بھی انیس سو چھاسی میں جب پپورا جی کا چاترماز تھا تو میں چاہتا تھا کہ گردیو کا یہ اتر نکلے اور لوگوں تک پہنچے کیونکہ انہوں نے کوئی لیک نہیں کوئی پرتکریہ نہیں کچھ نہیں ان سے لگ بولتے تھے بولے میری تو سابتہ ہی پتری کا نکلتی ہے جو سابتہ میں ایک دن پروچن کرتا ہوں مجھے اور کوئی پرتکریہ نہیں دے تو میں نے ایک سوال اٹھایا اور اس پر گردیو کا اتر ہوا جو اکنچت کر نام کے ٹریک کے روپ میں پرکاشت ہوا اس سمیں پندی جگر محلال جی نے آچائے مہراج سے ایک سوال کیا مہراج اس پرروپنا سے آپ کو کیا ملا اس پرروپنا سے آپ کو کیا ملا بلہ دو لاکھ ہوا بلہ میرا سوادھائے بڑھا اور میری شمتہ بڑھے یہ سکاراتمک درستی کون کا سریسٹ اُدھا رہن ہے کیا بولے میرا سوادھائے بڑھا اور میری شمتہ بڑھے وہ ہمیشہ کہتے ہیں چاہے کیسی بھی شچیویشن کیوں نہ ہو اپنی شمتہ کو بنا کر کے چلنا چاہیے اور سکاراتمک درستی کو رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے ایسا ویرال سادکوں میں ہی دکھتا ہے دوسرا پشنگ بتا رہا ہوں جین جگت کے ایک بریشت بدوان تھے جو کبھی ساستی پرشت کے ادھاکش ہوا کرتے تھے کسی سنگ کے ساندھے میں ہونے والے ایک آئیوجن میں ساستی پرشت کا ادھاکشن تھا وہ بھی گئے وہاں آچارے بھرہج کے بردکش ٹپنیاں ہوئے باقی سارے بدوان چپ چاپ رہے ہیں پر وہ نام میں نہیں لے رہا ہوں پر بڑے اکھر مجاجی سدھانت وادی کسی سے سمجھوتا نہ کرنے والے بدوان تھے نشبہ ہی تھے انہوں نے بھری شبہ میں دہار لگا دی اسادرن وقتہ تھے اور بدوانوں نے ان کو اٹھا کر کے ناچنا شروع کر دیا ان کے وقت تب پر کی بہت سہاسپون کام کیا اس بات کا خندن کیا اور اس کے بعد گردیو کے پاس آ کر انیس سو نبے کی بات ہے گردیو مقتہ گری میں تھے سارا واقعہ سنایا آچارہ بھرہج نے جو بات کہی سن کر اگر آپ سب بھی آشار کروگے کہ آخر آچارہ بدیا ساگر ہے کیا انہوں نے کہا دیکھو آپ نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا پر ایک بات میں کہتا ہوں آج کے بات اس گھٹنا کا جکر کسی سے مت کرنا آج کے بات اس گھٹنا کا جکر کسی سے مت کرنا انہوں نے چرن پکھلا گردیو یہ بات پچے گی نہیں ساپ بولنے والے تھے یہ بات پچے گی نہیں بس آپ کی بات میں ٹالوں گا بھی نہیں اتنا بچن دیتا ہوں کی شارجنک روپ سے اگھٹنا کی چرچہ نہیں کروں اکیلہ بولوں گا پھر ہمیں آ کر کے ان دن ہم چھپارہ میں تھے آ کر کے انہوں نے سنایا اور کہا کہ دیکھو کسی دوسرے سے کہتے تو ان کا بھاؤ ایک دم بھول ہوتا بہت بڑیاں ساباس ہی دیتے پیٹ ٹھوکتے پر مجھ سے کہے یہ آپ نے غلط کیا جو اپنی آلوچنا کو بھی شہجتہ سے سہلے وہ سچا چند ہوتا ہے اور ان کا یہ ہائکو ہے آلوچن سے لوچن کھلتے سو شواغت ہے آلوچن سے لوچن کھلتے سو شواغت ہے تو یہ شواغت آلوچنا کا بھی شواغت ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا ہر بات کو شکارات مقتہ سے لینے کی چھمتہ ان کے اندر ہے تو ایسے مہان گردیو کا آج آچائر پت پت ہشت ہونے کے بعد پچاس ورس پون ہوا یہ ہم سب کے لئے بہت سو بھاگی کی بات ہے ایک دن وہ بولتے بولتے دیکھو ان کی درستی سب بولتے مہراج آپ کی سانیت میں ہماری سانیت سمادھی ہو آپ کی سرن میں ہماری سمادھی ہو آپ کی سرن میں ہماری سمادھی ہو تو ایک دن کیا بولے بولے تم لوگ سب سوارتھی ہو اپنی اپنی سمادھی بولتے ہو میری بھی تو چنتہ کرو میری کب ہوگی اور تم لوگ ایسا کر کے میرے کتنے بھاو بڑھاؤ گے میں تو اپنا کرتب کر رہا ہوں اور میرے سامنے کیول اور کیول میرا لکش ہے تو ایسے مہان گردیو کے گنوں کا ہم کتنا بخان کریں جتنا کریں وہ کم ہیں پر میں اتنا کہوں گا ایک لمبے انترال کے بعد ہمیں ایسے آچاری کا لاب ہوا ہے جن سے آچاریت گوروانویت ہوا ہے جس سے آچاریت کی گریما بڑھی ہے یہ ہمارا صوبھاگ ہے کہ ہم ان کی سرن میں رہ رہے ہیں ان کے شاسن میں رہ رہے ہیں نشیتی ہمارے جیون کو ایک اچھ مقام تک پہنچانے میں نمت بنے گا یہ پیاس ہونا چاہیے گردیو کے چڑھنوں میں کچھ پنکتیاں رپیت کرتے ہوئے میں اپنی بانی کو بھی رام دوں گا آج سام کو بھی یہی کارکم ہے آج سام کے سمیں ڈاک تار بیبھاک کے دورا ایک بیشش آورن اور ایک ڈاک ٹکیٹ گردیو کے پچاسویں آچار پدہ روحان دیوش کے اوسر پر پرشانیت کیا گیا ہے اس کا لوکارپن اس سبھا میں ہوگا سنکہ شمادھان کے کارکم میں اور گردیو کے بیکتت اور کرتت سے جڑے پرشنوں کا بھی اتتر ہوگا آج ایکسکلوشی پورا سنکہ شمادھان کیول آچار مہراج پر ہی ہوگا جنرل لوگوں کے پرشنوں کو اثر نہیں ہوگا جو بھی اپنا پرشن دیں آچار مہراج اور ان کے بیکتت سے جڑے پرشنوں کو جوڑ کر کے ہی دیں گے تو سب کو بشے سلاب ہوگا گردیو کے چرنوں میں کیا ریپیت کروں کچھ پنکتیاں کیا میرا ہے جو آج تمہیں دے ڈالوں میرے اپنے شبد کہاں جوگا لوں کیا میرا ہے جو آج تمہیں دے ڈالوں میرے اپنے شبد کہاں جوگا لوں مٹی کے دیپک میں 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 نے جوڑا سنے تمہارا بھاگ باتی کی تھاتی دے تم نے میرا بھاگ سمھارا مٹی کے دیپک میں میں نے جوڑا سنے تمہارا باتی کی تھاتی دے تم نے میرا بھاگ سمھارا کروں آرتی تو بھی جلتے ہیں وردان تمہارے کروں آرتی تو بھی جلتے ہیں وردان تمہارے اپنے پرانوں کے دیپ کہاں جو جلا لوں کیا میرا ہے جو آج تمہیں دے ڈالوں میرے اپنے شبد کہاں جوگا لوں تم نے نج بچنوں سے میرے انتر کے درک کھولے وانی کو مکرت کر ڈالا وہ چاہے جو بولے بھری جان کے رس سے تم نے میری خالی پیالی بھری جان کے رس سے تم نے میری خالی پیالی اب اسے تمہارے پیالے میں کیا ڈالوں کیا میرا ہے جو آج تمہیں دے ڈالوں میرے اپنے شبد کہاں جو گا لوں پھر میں نے ہیرے موٹی شی آنسوں کی ندھی پالی پھر میں نے ہیرے موٹی شی آنسوں کی ندھی پالی پر مروتھل کے بکشستھل سے کس نے رہا نگا لی پھر میں نے ہیرے موٹی شی آنسوں کی ندھی پالی پر مروتھل کے بکشستھل سے کس نے رہا نکالی کھارے جل کا آرگ چڑھا کر کون بنے اپرادھی آنسوں کھارا ہوتا ہے کھارے جل کا آرگ چڑھا کر کون بنے اپرادھی آنسوں سے اپنے نینوں کو نہا لوں کیا میرا ہے جو آج تمہیں دے ڈالوں میرے اپنے سبد کہا جو گالوں اسی بھاؤ بھکتی کے ساتھ گرو چرنوں میں اپنی بندنا ارپیت کرتے ہوئے میں یہیں پر برام لے رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی